مور بینیفٹس آف سپیس ایکسپلوریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کچھ بینیفٹس کی بات کی تھی جیسے کہ ارتھ کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیزاسٹر وغیرہ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے واتر کلیننگ یا واتر پیوریفیکیشن وغیرہ جو ہے وہ سپیس کے اندر کی گئی اور پھر ان کے بینیفٹس یا ان کے فائدے جو ہیں وہ زمین پر بھی اٹھائے گئے یعنی کہ انہی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے ہم نے ڈیفرنٹ بینیفٹس ہیومینٹی کو دیئے ہیں اسی طرح سے اگر سپیس کے اندر جو ڈیفرنٹ ایسپلوریشن ہوتے ہیں وہ اپنی سپیس فلائٹ کے دوران یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی بون جو ہے اس کا ماس کم ہو رہا ہے یا بون لوس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے تو ایکسپیرینس کرتے ہیں بہت سارے جو خلاباز ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنٹ سالس یا ڈیفرنٹ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمکیات ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی بونز کے اندر جس کی وجہ سے آسٹیو پروسس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر آسٹیو پروٹک بون دکھائی گئی ہے اس کا کچھ پارٹ دکھایا گیا دیکھیں اس کے اندر پورو جو ورڈ ہے وہ پور سے نکلا ہے یعنی کہ سراخ کا ہونا تو اس کے اندر جگہ جگہ ہمیں بہت دھیر سارے جو ہیں وہ سراخ نظر آ رہے ہیں اور آسٹیو پروسس is a harsh disease that reduces the quality of life تو اس طرح سے ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع جاتی ہیں جتنے بھی ایسٹرینٹس ہیں جو سپیس میں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے سپیس کے اندر بہت سارے ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ پرفارم کی گیا یا ایکسپیرمنٹ is carrying out research into salt retention and its effect on bone کہ دیکھا جا سکے کہ بونز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تو یہ میڈیکل فیلڈ کے اندر جو بینفٹ ہے یہ سیونتھ بینفٹ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں بہت سارے ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیے گئے کہ ہیومن باڈی کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیزیزز سے دور رکھا جائے یا ڈیفرنٹ بیکٹیریاز کے لیے جو ہے یا ڈیفرنٹ جو مایکروسکوپک آرگنیزم ہوتے ہیں ان کے گینز جو ہے وہ ویکسین ڈیویلپ کی گئی کہاں پر انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کے اندر تو اس طرح سے بھی سپیس سٹیشن کی ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ویکسین کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور وہاں پر چونکہ کشش کی قوت جو چینج ہو جاتی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مایکرو گریوٹی مایکرو کہا جاتا ہے بہت سمال اور گریوٹی کہا جاتا ہے کشش کو تو وہاں پر بہت کم ہوتی گریوٹی نہ ہونے کے برابر تو اس طرح سے وہ ریسرچ ویکسین کی اوپر جو کی گئی وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان دیر سرچ فور تھرپیوٹک ایجنٹس اور ویکسینز اگینس سیلمونیلا بیکٹیریا خاص قسم کا بیکٹیریا ہے جو اٹیک کرتا تھا ایسٹرنیٹس کی باڈی کے اوپر تو اس کے اگینس ویکسین کو جو ہے وہ وہاں پر ڈیویلپ کیا گیا اور اسی کو یوز کرتے ہوئے ہماری زمین کے اوپر بھی ویکسینز کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو یہ ایت ہم نے بینفٹ دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ آرکیالوجی جو کہ نائن بینفٹ آ جائے گا کس کا سپیس کے اندر کیوی سائنٹیفک سٹڈی کا کہ سپیس کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے ہم کہتے ہیں کہ سپیشل جو ہے سپیس شٹل ریڈارز ہوتے ہیں خاص قسم کی ایسی دیوائسز ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں جو پلیسز تھی بہت قدیم ہم کہتے ہیں کہ تہذیبوں کو جو ہے وہ لوکیٹ کر کے بتاتا ہے ان کے باقیات یعنی کہ رینز کو ان کی روڈز وغیرہ کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سپیس شٹل ریڈارز جو ہیں وہ بہت ایزیلی اور کوکلی بتا دیتے ہیں کہ یہ آرکیالوجیکل سپیشل ایریاز ہیں اور یہاں پر کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے باقیات جو بہت پہلے کے ہم کہتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں کے باقیات تھے وہ مل سکے اور ان کے اوپر جو ہے وہ سٹیڈی کی جا سکے ٹندھ اگر بینیفٹ کی بات کریں تو سپیس سٹیشنز جو ہے یہاں پر کیپچر کرتے ہیں سنامی فلرڈنگ کی جس طرح کہ یہاں پر تصویر میں دکھایا گیا خاص قسم کے سنامی فلرڈنگ کی جو کہ ناردرن جپان میں آ جاتا ہے ایک طرح کا یہ ڈیزاسٹر ہے بہت خطرناک ہے انسان زندگی کے لیے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی سپیس سٹیشنز کو جو ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں وہاں سے تصاویر لے لی جاتی ہیں اور پھر رپورٹ کیا جاتا ہے ایرث کے اوپر اب ظاہر ہے یہ تصاویر جو ہیں کسی خاص کیمرہ سے لی جاتی ہیں اور ان کے پکسل سینسرز جو ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کی فریمنگ یا ان کا یہ تصویر کھینچنے کا عمل جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور سب سے بہترین ہوتا ہے یہ ایکٹیو پکسل سینسر ایمپرووڈ ایمیج ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں ایمپرووڈ ایمیج ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایکٹیو پکسل سینسر جو ہے بہت ساری ارث پر موجود ڈیفرنڈ جگہوں کی جو ہے وہ تصویر ہے اور یہ اس میں فائدے کی بات یہ ہے کہ اس میں لیس انرجی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ یوز کرتا ہے لیس پاور کو یہ لیس ایکسپنسف ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں لیس ایکسپنسف ہوتا ہے یعنی کہ بہت آسانی خریدا جا سکتا اور اس سے کام کیا جاتا ہے سپیس ٹیشنز کے اندر بیٹھ کے اور تھرڈ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ سائز میں سمال ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت آسانی سے کیری کیا جا سکتا ہے سپیس ٹیشنز کے اندر اور بہت اچھا یہ ریزلٹ دیتا ہے بہت سارے کیم کارڈرز کے لیے ڈیجیٹل کیامراز کے لیے نائٹ ویجن کے لیے تو اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے تصاویر وغیرہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیف پکسل سنسر کی مجھ سے ہم کھینٹ سکتے ہیں ٹویلتھ بینیفٹ کی بات کریں تو وہ ہے آئل پولوشن ان دہ ناظرن پارٹ آف کیپسیکن سی اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں سپیس ٹیشن کے اندر اور پھر ارتھ کے اوپر موجود ڈیفرن جو سٹیشن سے ان کو ان فارم کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پر آئل سپلیج ہو رہی ہے یا کہاں کہاں پر جو ہے ویسٹ آئل کو پھینکا جاتا اور وہ جو ہے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں آبی مخلوق کے لئے تو آئل پولوشن جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے بہت سارے کوسٹل ایریاز کو بھی یعنی کہ ساحلی علاقوں کو بھی بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کرتی ہے برے طریقے سے تو اس طرح سے اس کو ہم کس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں سپیس ٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کا ڈیٹیکشن ہم اس کی کر سکتے ہیں اور ارتھ کے اوپر موجود بینیفٹ دے سکتے ہیں ہیومینٹی کو اس سے بچا جائے اور مختلف تدبیر جو ہے وہ اپنائی جائے اس کے علاوہ اگر بینیفٹ کی بات کی جائے تو آئی ٹریکنگ ڈیوائس کی ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ سپیس کے اندر کیے گئے جیسے کہ یہاں پر ایک شخص نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ریسرچرز نے کیا کیا ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ تاکہ دیکھا جا سکے کہ ہیومن کی انسائیڈ یعنی کہ اندر سے دیکھا جا سکے کہ ہیومن کی آئے جو ہے وہ ڈیفرنٹ فریم آف ریفرنسز اور بیلنس کے حوالے سے کس طرح سے اپنی آنکھ کو کنٹرول کرتی اپنی موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہے آنکھ اور اس کا کارنیا جو ہے یعنی کہ سامنے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اوپر والا آنکھ کا سامنے والا حصہ اس کو کارنیا کہتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ ریسرچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریسرچرز نے کی ہے تاکہ آئی ٹریکنگ ڈیوائس جو ہے وہ اس کو ایکسپریمنٹلی بہتر طور پر بنایا جا سکے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا مور بینیفٹس آف سپیس ایکسپلوریشن کے بارے میں